اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد بریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوکٹر جناب آج کا دن خاصا ہنگامہ خیز رہا پہلے جو سپریم کورٹ میں ملیٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے کہ سیویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملیٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے ایک اہم سماتھ تھی اور پھر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس ہوئی تو دونوں جو معاملات ہیں وہ خاصے ہنگامہ خیز رہے پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو سماتھ ہوئی آج تیسری سماتھ تھی اور درخواست جو دی گئی تھی کہ سیویلینز کا ملیٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو جواد ایس خواجہ صاحب کی درخواست لگی ہوئی تھی اور اتزاز احسن صاحب کی درخواست لگی ہوئی تھی اور ایک وکیل تھے ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی تو جب آج سماج شروع ہی اور چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور اس بینچ میں ان کے ساتھ جو دیگر ججیس تھے ان میں جسس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب تھے جسس اجازو لحسن صاحب تھے جسس منیب اختر صاحب تھے اور جسس عائشہ ملک صاحبہ تھیں اور جسس یا یا فریدی صاحب تھے تو جیسے ہی سماج شروع ہی جو اٹارنی جنرل تھے منصور عثمان عوان صاحب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب کے سامنے گوشت گزار کیا کہ چونکہ جسس منصور علی شاہ صاحب جواد ایس خواجہ صاحب کے رشتدار ہیں اور یہ مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جسس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں اس پہ جو چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب ہیں وہ خاصے برہم ہوئے اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا کہ یہ بات تو پہلے بھی بتائی گئی تھی اور جسس منصور علی شاہ صاحب نے آپ سے جب بینچ بنا تھا تو تب ہی پوچھا تھا کہ اگر میرے اوپر اتراز ہے تو آپ وہ بتا دیں تاکہ میں اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں تو تب آپ نے اس پر اتراز کیوں نہیں کیا تو پھر جو اٹارنی جنرل ہیں عثمان منصور عوان صاحب انہوں نے چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب کو بتایا کہ اس وقت وفاقی حکومت نے مجھے نہیں کہا تھا لیکن آج وفاقی حکومت کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جسس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں تب چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب جن کا موڈ پہلے ہی خاصہ خراب تھا انہوں نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جسس منصور علی شاہ صاحب ان کے کردار پر کوئی شک نہیں کر سکتا ان کی جو صلاحیت ہے اہلیت ہے اس پہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو آپ کیسے جسس منصور علی شاہ صاحب پر عدم اعتماد کر سکتے ہیں اور جو بینچز بنانے کا کام ہے وہ ہمارا ہے اور جو حکومت ہے وہ ہیلے بہانے کر رہی ہے اور ہمارے جو کردار ہیں اور بینچز کی جو تشکیل ہے اس پر حملہ کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے جسے ہم ہونے نہیں دیں گے اس کے علاوہ جو چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ جواد ایس خواجہ صاحب بہت ہی درویش صفت انسان ہیں اور آپ کیسے ان کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو جواد ایس خواجہ صاحب ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو دو بھانجی ہیں وہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس جواد ایس خواجہ صاحب کی جو دونوں بھانجی ہیں ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں اور ان کے خلاف جو کیسیز ہیں وہ بھی دائر کر دئیے گئے ہیں تو اسی وجہ سے جواد ایس خواجہ صاحب کو جو بہت پیچھے جا جو گئے تھے اور وہ اپنی زندگی میں جو مشغول تھے تو وہ اب سامنے آئے اور انہوں نے پھر اپنی بھانجیوں کے حوالے سے درخواست دائر کیے خیر انہوں نے بھانجیوں کا تو ذکر نہیں کیا لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ان کی بھانجیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے جواد ایس خواجہ صاحب کو ملیٹری کورس میں سیویلینس کے خلاف جو ٹرائل ہے اس کی وجہ سے انہیں درخواستیں دائر کرنی پڑی ہیں تو جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ملیٹری کورس میں سیویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ سیویلینس کا ملیٹری کورس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہئے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو نورکنی بینچ ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب کا یہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ویسا ہی ہوا کہ جو جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب تھے وہ اس بینچ سے علیہ دا ہو گئے نہ صرف علیہ دا ہو گئے بلکہ انہوں نے اس بینچ کی تشکیل پر ہی سوالات اٹھا دیئے اور انہوں نے بھری عدالت میں جو چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب تھے ان کے حوالے سے ہی کہا کہ جو یہ بینچ ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور جو پریکٹسین پروسیجر بل ہے اس کو موطل کر کے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور جب تک یہ جو پریکٹسین پروسیجر بل کا اطلاق نہیں ہو جاتا اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ معاملہ سیدھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں ان کے بنائے گئے تمام بینچز غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ پریکٹسین پروسیجر بل کا اطلاق ہو چکا تھا اور چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے ایک خود ساکتہ بینچ بنا کے اس کو موطل کیا اور اس کے بعد پھر جو بینچز بنائے تو اسی وجہ سے میں پھر اس کے بعد کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنا کیونکہ میرا اس حوالے سے جوڈیشل آرڈر موجود ہے کہ جب تک پریکٹسین پروسیجر بل کے جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں وہ تیہ نہیں ہوتے تب تک بینچز کی تشکیل نہیں ہو سکتی لیکن جو چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں وہ پریکٹسین پروسیجر بل کو موطل کر کے بینچز کی تشکیل کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نو رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد جب ساتھ پہ آیا تھا تو ساتھ رکنی بینچ کے ٹوٹنے کا بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ساتھ رکنی بینچ ہے یہ بھی ٹوٹے گا اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں یا جسٹس یا یا فریدی صاحب ہیں ان میں سے کوئی بندہ جائے گا اور آج ایسا ہی ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر اس بینچ سے لیدہ ہو گئے کیونکہ جو ایٹارنی جنرل منصور اسمان آوان صاحب تھے انہوں نے حکومت کی طرف سے اتراز آئیت کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے لیدہ ہو جائیں تو یہی وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر اس بینچ سے لیدہ ہو گئے حالانکہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو کیس ہے وہ اچھے دریگے سے لڑنے کی کوشش کی ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہاریں یک جہتی اور اظہاریں ہمدردی کرنے کی کوشش کی لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے لیدہ ہو گئے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے عدالت میں ہی یہ بات کی کہ جب میرے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی تو میرے لیے یہ اخلاقی طور پر یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے اور میں کبھی بھی کبھی بھی اگر میرے اوپر انگلی اٹھائی گئی کسی بھی کیس کے حوالے سے تو میں اس بینچ سے علیدہ ہو جاؤں گا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر اٹھ گئے اور پھر چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب اور دیگر جو ججز تھے وہ بھی بینچ سے اٹھ گئے اور جو بینچ ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے غیر آئینے و غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے تو پھر چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے دوبارہ سے چھے رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دیا ہے اور دوبارہ سے اس کی سمات آج ہوئی ہے اور جو چھے رکنی بینچ میں شامل ہیں اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں جسٹس منی وقتر صاحب ہیں جسٹس عجاز علی احسن صاحب ہیں جسٹس یایا فریدی صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحب ہیں لیکن ایک بات میں یہاں پر پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اب ایک اور جج بھی اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے یہ میری ایک پریڈکشن ہے اور میرا خیال ہے کہ جسٹس یایا فریدی صاحب اگلے جج ہوں گے جو اس چھے رکنی بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو میری یہی پریڈکشن ہے کہ جسٹس یایا فریدی اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے پھر رہ جائیں گے پانچ جج جب میں جیل جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب ہوں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اجازو لحسن صاحب اور جسٹس منی بکتر صاحب رہ جائیں گے اگر منصور علی شاہ صاحب کے بعد یایا فریدی صاحب بھی بینچ سے نکل جاتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پانچ میں سے بھی ایک جج اور نکل جائے گا تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا پھر وہی چار آکے بیٹھ جائیں گے چار نگینیں ہوں گے آج کا دوسرا معاملہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے کچھ واضح پیغامات دیئے ہیں کچھ خاموش پیغامات دیئے ہیں اور کچھ انہوں نے انانسمنٹس کی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے وہ بہت اہم بیان ہے کہ جو نو مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اور ان کو خلاف جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کورس میں چلایا جا رہا ہے اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے بھی نو مئی کے واقعات میں شرپسندی کی ہے یہ کام تو جو دشمن ہے وہ بھی نہیں کر سکا جو شرپسندوں نے کر دیا انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن پیغام واضح ہے کہ جو نو مئی کے واقعات ہیں ان میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ ملوث ہیں عمران خان صاحب کی ٹائگر فورس ملوث ہے اور عمران خان صاحب نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے نو مئی کے واقعات میں فوج کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی فوج کو اکسانے کی کوشش کی تو اب یہ جو معاملات ہیں اب اسی وجہ سے جو نو مئی کے واقعات میں سیویلینز ملوث ہیں ان کے جو ٹرائل ہیں وہ ملیٹری کورٹس میں ہو رہے ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد شریف صاحب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک سو دو لوگ ہیں سیویلینز جن کے جو ٹرائل ہیں وہ اس ٹائم ملیٹری کورٹس میں ہو رہے ہیں ان کا ایک اہم بیان جو انہوں نے پریس کانفرنس میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جو ٹرائل کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ پیغام کس کو دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی راہ میں روڑے اٹکائے گئے تو ان لوگوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی ملیٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس چل رہا ہے اور صبح بھی ایک واضح پیغام دیا گیا چیف جیسیس عمرتہ بندیاز صاحب کو جب ان کا بینچ ٹوٹا اس سے پہلے بھی واضح پیغام دیا گیا تھا جب جسٹس کازی فائز عیسہ صاحب بینچ سے لیدہ ہوئے تھے اور جسٹس تارک مسعود صاحب ہیں وہ بینچ سے لیدہ ہو گئے تھے اور اب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ سے لیدہ ہو گئے ہیں تو یہ جو پیغام ہے میری ذاتی رہے کہ یہ پیغام کسی بڑے ادارے کو دیا گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ کتنا آگے چل پاتا ہے اس کے علاوہ جو میجر جنرل احمد شریف صاحب ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آئر ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس ٹائم جو سیویلینز ہیں اور ان کے جو ٹرائل ملیٹری کورٹس میں چل رہے ہیں اس حوالے سے سترہ سٹینڈنگ کورٹس بنائی گئی ہیں جن میں سیویلینز کے ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایک لیفٹرن جنرل کو جوب سے فائر کر دیا گیا ہے تین میجر جنرلز ہیں جن کو نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ثبوت ملنے پر فائر کیا گیا ہے اور سات برگیڈیز ہیں جن کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور ان کو بھی فوج سے نکال دیا گیا ہے اور دیکھیں اس میں یہ بات بہت واضح ہے اور واضح پیغام ہے کہ فوج کی طرف سے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر صفائق عمل شروع کیا ہے اور ایک لیفٹرن جنرل وہ غالباً میرا خیال ہے کہ کور کمانڈر لاہور ہیں سلمان صاحب جن کو جوب سے فائر کیا گیا ہے پورٹ مارشل وغیرہ کیونکہ خلاف سنا تھا کہ کاروائی ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے ہو گئی ہے اب کاروائی اور میں نے آپ کو کل کے بی لاغ میں یہ بات بتا دی تھی کہ جو فوج کی طرف سے سزائیں دینے کا عمل شروع ہوا ہے وہ تقریباً سزائیں دی جا چکی ہیں صرف ایناؤنس کرنا باقی ہے اور آج ایناؤنس کر دیا گیا ہے تو پیغام بڑا واضح ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے احتساب کا عمل شروع کیا ہے اب ہم دوسرے گھر کی طرف جائیں گے اور وہاں احتساب کا عمل شروع کریں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف چونکہ ابھی ٹرائل ہونا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی ملیٹری کوٹس میں ہی ٹرائل ہوگا اور یہ پیغام بار بار فوج دے رہی ہے اور آج انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے احتساب کا عمل شروع کیا اور ایک جو لیفٹنٹ جنرل تین اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور یہ بات بلکل واضح ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی بیرے خیال میں پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ملیٹری کوٹس میں ٹرائل کے خلاف کوئی اپنی پسند کا فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا اور یہ پیغام بھی بڑا واضح دیا ہے کہ جو سیویلینز ہیں حالانکہ یہ وہ فوج جانتی ہے کہ کیس جو ہے وہ چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں لگا ہوا ہے کہ ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ سیویلینز کے جو ٹرائل ہیں وہ ملیٹری کوٹس میں جاری ہیں اور ایک سو دو لوگ ہیں جن کے جو ٹرائل ہیں وہ ملیٹری کوٹس میں ہو رہے ہیں تو یہ بات بلکل واضح ہے کہ فوج جو ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے وہیں پر ہی وہ ٹرائل کرے گی اور کسی کا بھی جو فیصلہ ہے اپنی پسند کا فیصلہ اس کو نہیں مانا جائے گا اور فوج اور حکومت جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک پیچ پر ہیں ایک اور ایک خبر کہ جو میاں نواشری صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور جناب آسیف علی زرداری صاحب جو صابق صدر ہیں وہ دبائی میں ان کی ملاقات ہو گئی ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ امکان ہے ان کی ملاقات کا لیکن میری خبر یہ ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے اور بلاول صاحب بھی کل رات دبائی روانہ ہو گئے ہیں اور بہت سے اہم لوگ ہیں بہت سے اہم شخصیات ہیں بڑے اداروں کی شخصیات ہیں جو دبائی میں ہی موجود ہیں اور جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے دو ایجنڈاز ہیں ان کی ملاقات کے ایک عمران خان صاحب ہیں اور ایک ہمارے جو چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ اہم ملاقات ہو چکی ہے اور آئندہ کے جو لاحے عمل ہے اس کو فائنلائز کیا گیا ہے اور چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہی سٹریٹیجی ہے کہ اگر چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب اپنی پسند کے فیصلے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کی فرمائش پر پوری طرح عمل کرتے ہیں یا اپنی ساس صاحبہ کی خواہش پر فیصلے کرتے ہیں ویسے ایسے جو داماد ہوتے ہیں وہ بھی کسی کسی کو ملتے ہیں اور اس حوالے سے چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب خاصے فرما بردار واقع ہوئے ہیں تو اسی حوالے سے یہ جو ایجنڈاز تھے یہ فائنلائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہو گئے ہیں اور چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فرمائشی پروگرام پر چلتے ہیں تو پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ پہلے ہو سکتی ہے سولہ ستمبر سے پہلے ہو سکتی ہے لیکن اگر نیوے نیوے ہو کے چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب نکل جاتے ہیں اور کوئی گڑبر نہیں کرتے اور ٹرائل جو ملیٹری کوٹس میں ہو رہے ہیں سیویلینز کے یا عمران خان صاحب کا ہونا ہے اس حوالے سے اگر کوئی روڑے نہیں اٹکاتے تو پھر پوسیبیلیٹی ہے کہ چیف جیسے سمرتہ بندیال صاحب سولہ ستمبر کو ہی ریٹائر ہوں گے اور دوسرا جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے وہ بالکل کلیر ہے یہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کوٹس میں ہی ہونا ہے ان کا ٹرائل سیویلینز کوٹس میں نہیں ہونا یہ بات واضح ہو چکی ہے پیپس پارٹی پہلے کہہ رہی تھی اندر ہی اندر اور باہر باہر ہلکہ پھلکہ کہہ رہی تھی کہ ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل سیویلین کوٹس میں ہونا چاہیے لیکن اب وہ بھی حکومت کے ساتھ نونلی کے ساتھ شامل ہو چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل ہو چکی ہے اور یک زبان ہو کے کہہ رہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو قوم اسمبلی میں انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کوٹ میں ہی ہوگا تو یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو پاکستان کی تمام جو پارٹیز ہیں سوائے پی ٹی آئی کے کیونکہ وہ تو عمران خان صاحب کی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیچ پر ہیں اور یہ بات واضح ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملیٹری کوٹ میں ہی ہوگا اور ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آج کل جو صدر صاحب ہیں صدر عارف الوی صاحب وہ حج کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور جو نئے قائم مقام صدر ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب ہیں تو ان کا جو اب صدر کی سیٹ پر بیٹھنا ہے وہ بھی خاصہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور حکومت صادق سنجرانی صاحب جو کہ قائم مقام صدر ہیں ان کے ذریعے کچھ اہم فیصلے کروا سکتی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بہرحال میں یہی کہوں گا میرا یہی خیال ہے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو چیر جسس عمرتہ بندیاء صاحب کا بینچ ہے یہ اسی طریقے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار رہے گا اور یہ جو فیصلہ وہ ٹوٹا پوٹا کوئی دے بھی دیں گے تو اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا لیکن جو چیر جسس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں وہ اپنی پسند کا ہی فیصلہ دینے کی کوشش کریں گے میری یہی اسیسمنٹ ہے میاں نواشری صاحب کی طرف سے خبر یہی ہے کہ میاں نواشری صاحب ابھی دبائی سے حج کے لیے سعودیہ روانہ ہوں گے جہاں وہ ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی حج کے بعد وہ واپس دبائی آئیں گے اور تقریباً دو ہفتے کہا جا رہے کہ قیام کریں گے اور اس دوران وہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان سے دبائی میں ہی اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ بہت سے رانما ہیں جن کو لندن کا ویزا نہیں لگتا یا دیر ہو جاتی ہے اور وہ وقت پہ پہنچ نہیں سکتے تو اسی وجہ سے جو میاں نواشری صاحب ہیں اب ان کی سیاست کا جو محور ہوگا وہ دبائی ہوگا اور جو بھی لوگ ہوں گے جو شخصیات ہوں گی وہ دبائی میں ہی ملاقاتیں کریں گی میاں نواشری صاحب سے اس کے علاوہ جو سابق صدر نے عاصف علی زرداری صاحب یا جو فیصلے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈیلز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں اور جو اہم ملک ہوتا ہے وہ دبائی ہوتا ہے اس کے علاوہ میاں نواشری صاحب کو دبائی میں خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں باہر کی وہ چاہتی ہیں کہ میاں نواشری صاحب ہی آئندہ ملک کو لیٹ کریں اور میں نے تو آپ کو تقریباً چار ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ میاں نواشری صاحب کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ میاں نواشری صاحب آئندہ ملک وزیراعظم ہو سکتے ہیں اور یہ بات تقریباً ٹیہ ہو چکی ہے اگر مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر میاں نواشری صاحب ہی آئندہ ملک وزیراعظم ہو سکتے ہیں باقی مجھے لگتا ہے کہ اگر میاں نواشری صاحب یہاں دبائی تک آ گئے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے ان کا اگلا سٹاپ پاکستانی ہو سکتا ہے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی حمصہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ